موسیقی موسیقی کشمیر بھی گورو بھائی ایک ریٹرک ہے ان کو بھی پتا ہے پاکستان کی آرمی کو بھی پتا ہے عمران خان کو بھی پتا ہے کہ کشمیر اب ایک گون کاؤز ہے پاکستان کے لیے اس کا کچھ نہیں ہونے والا شاید اس سے آگے ہی کچھ سٹیپس ہو سکتے ہیں جو پاکستان کے انٹرس میں نہیں ہوں گے انٹرمز اور کشمیر جب یہ سارا پتا ہے ان کو پھر یہ اس طرح کے ڈھول کیوں پیٹتے ہیں تاہیر صاحب انہوں نے نا ایک دیکھیں نا اب آپ نے پوری قوم کو بہتر سال سے چورن کھلایا ہے آپ نے بولا ہے کہ کشمیر ایک دن ہمارا ہوگا اب ان کو یہ جیسے انگریزی میں بولتا ہے رائیڈنگا ٹائگر اب یہ کیا جا کے بولیں گے قوم کو کہ کشمیر ہمارا نہیں ہوں گا اچانکہ کوم کھا جائے گی ان کو زندہ انہوں نے کشمیر کے لیے اور کئی لوگ ہیں پاکستان میں سے انہوں نے کشمیر کے لیے اپنے بچوں کو ایک روٹی کم کھلایا ہے کشمیر کے لیے انہوں نے مساجدوں کے سامنے پیسے ڈالے ہیں کہ جاؤ کشمیر کاؤز کے لیے لڑو freedom struggle جو بھی ہے وہ اس کے لیے لڑو آزادی کی تیریخ کے لیے تم اپنے جانے دو لوگ گئے ہیں پاکستان سے کشمیر کے لیے لڑنے کے لیے وہاں پہ ان کی قبریں ہیں ان کو دفنایا گیا ہے انڈیا میں اپنے بارابولا کے سامنے پورے پاکستانی کئی پاکستانیوں کی قبریں ہیں وہاں پہ ایک لائن میں جہاں تک آنکھیں جاتی ہیں نظر جاتی ہیں تب تک وہاں پہ ان کی قبریں ہیں تو یہ تو گریب تھے نا پاکستانی یہ تو کوئی جرنیل کا بیٹا نہیں تھا کوئی بیوروکرات کا بیٹا نہیں تھا یا کوئی بہت بڑا ٹی وی اینکر اور ٹاپ ٹی وی اینکر ان کا بیٹا تو نہیں تھا یہ سب تو عام گریب پاکستانی تھے اب آپ نے ان کو بتا تو دیا کہ تم اگر اپنا خون بھاؤ گے تو ایک دن کشمیر تمہارا ہوگا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اگر چلو کشمیر تمہارا ہو گیا پھر کیا ہوگا اگلے دن سے تم تو آج بھی ریڈی پہ بیٹھے تھے تم کل بھی ریڈی پہ بیٹھو گے تمہارے بچے کل بھی بھوکے سوتے تھے آج بھی بھوکے سوئیں گے پرسوں بھی بھوکے سوئیں گے تو انہوں نے یہ نہیں بتایا بس ایک ملک کو ایک افیم کے نشے میں چلا رہے ہیں کشمیر کشمیر اور اب یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تاہیر صاحب کیونکہ جو عام آدمی ہے نا ان کو نوچ کے کھا جائے گا اگر یہ پیچھے ہٹے کشمیر کے اپنے ریٹورک سے تو تو یہ بتائیے ایک اور سپیکولیشن تھی کہ عمران خان کو چین کا پیغام لینے دینے گئے ہیں یا چین کے لیے پیغام لینے بھی گئے ہیں وہاں سے اس سپیکولیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر مجھے پتا نہیں ہے بھر مجھے نہیں لگتا کہ ایک ملک جو اپنے آپ کو ایٹمی طاقت بولتا ہے ایشین ٹائگر بولتا ہے خودبختار ملک بولتا ہے وہ شی جنگ پنگ کا کریئر بوئی ابھی سر یہ عمران خان سر کبھی یہ کبھی یہ عرب شیخ کے ڈرائیور بن جاتے ہیں کبھی شی جنگ پنگ کے یہ کریئر بوئی بن جاتے ہیں اس کا یہ ایک عنہ ہے کہ ان کا پیغام لے کے جانا ہے چینا کا وہاں پہ ایمبیزڈر نہیں ہے چینا کا پیغام لے جانے کے لئے وہ چینا کا پیغام لے جانے کے لئے چینا نے بلینز او ڈالرز کی انویسمنٹ کری ہنمن ٹوٹا پورٹ جو انہوں نے چھین کے کھالیا پورا وہ ہے انہیں ائرپورٹس بنا رکھیں ان کے سڑکے بنا رکھیں چینا کو تو ڈیریک ریلیشن چیپ ہے چینا کو پاکستان کی کی ضرورت ہے پاکستان میں تو کھرابی کرنی ہے کچھ اچھی تو تو یہ سب چیزیں یہ سب چیزیں میڈیا میں آئی ایس پی آر جو ان کو ادارا وہ جھوٹ پھیلاتا ہے کہ یہ چائنا کا پیغام لے کے جانے بہت بڑا کام کر کے جانے کیوں بھئی چائنا کے ہاتھوں مہندھی لگی ہے کہ چائنا اپنا خود پیغام نہیں لے کر جا سکتی انڈیا کا تو کبھی کوئی اور پیغام نہیں لے کر گیا انڈیا کے امبیزڈر ہیں جو پرائے منسٹر کا پیغام لے کر جاتی ہیں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا نیپال انڈیا کا پیغام لے کے چلا گیا بنگلہ دیش بھارت کا پیغام لے کے چلا گیا چائے ہماری کتنی بھی صورتحال ایون پاکستان جس کے ساتھ ہم جنگیں لڑ چکے ہیں بھئی شری لانکہ اور پاکستان کے بیچ میں تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے نا تنا تنی تو نہیں ہے کوئی دشمنی تو نہیں ہے ہماری تو پاکستان کے ساتھ چل رہی ہے جنگیں چلی ہیں ٹیررزم کا معاملہ ہے شیخ حسینہ اور وہ انڈیا کا پیغام لے کے پاکستان ایسا تو کبھی نہیں بولا ہم نے تو ملک اپنا پیغام میں صلاحیت ہونی چیز کہ اپنا پیغام خود دے یہ عمران خان یہ پتہ نہیں سر یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے یہ سب جھوٹی بات ہے یہ ان کو جانا تھا وہاں پر بات کرنی تھی کچھ پیسے پوسے مل جائیں کچھ کشمیر کی بات کر لیں باجواس آپ کو اپنا ریپورٹ کارٹ دکھا دیں کہ صاحب دیکھو میں بہت اچھا بچہ ہوں اور میں نے بہت کام کر رہا ہے آپ کے لئے اور وہ انہوں نے منع کر دیا تو وہاں پہ پھر وہ امبارسمنٹ ہو گئی ان کے لئے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا یہ جو وزٹ ہے اسے بھارت کے ساتھ شری لنکا کی جو تلقات کی ایک طرح سے کوئی تھوڑی سی کولنس آئے گی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا بائی دے وے شری لنکا اور بھارت کے ساتھ اس وقت تلقات کی نویت کیا ہے یہ ہمارے ویورز کو بتائیے اور اس کے ساتھ پاکستان کے پرائم منسٹر کا جو وزٹ ہے اس سے کیا واقعی شری لنکا پاکستان کے کچھ قریب زیادہ آیا ہے اور بھارت سے دور ہوا ہے یہ دونوں باتیں کیسے دیکھتے ہیں آپ طایر صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ جب یہ پوری ڈیپلوماتیز ہے ڈیپلوماتک ٹاکس یہ سب ختم جائیں گی تو ایک سوال شری لنکا والے پوچھیں گے کیٹیز ہے آپ کو ہم سے یہ چاہیے اب ہمیں جو آپ سے چاہیے اب دیجے کیا پاکستان دیکھے ساف سیری بات ہے لیٹس کٹ تھرو all the ڈیپلوماتک ٹاک and let's get straight to the point ڈیپلوماتک ٹاکس پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان شری لنکا کو دے سکتا ہے کیا پاکستان کو انویسمنٹ کر سکتا ہے شری لنکا بھائی نہیں کر سکتا کیا پاکستان پیسے دے سکتا ہے شری لنکا کو نہیں دے سکتا کیا پاکستان ٹیکنالوجی دے سکتا ہے شری لنکا کو نہیں دے سکتا کیا پاکستان کچھ ایسا کام کروا سکتا ہے ورلڈ سٹیج میں جو شری لنکا خود نہ کر سکے ایسا بھی نہیں ہے تو پھر عمران خان شری لنکا جائے نہ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں انڈیا نے مجھے نہیں لگتا انڈیا نے بولا ہوگا کہ آپ عمران خان کو موقع مددو پارلیمنٹ میں بولنے کا یا اپنے مسلم امپیس سے بات مت کرنے تو انڈیا نے نہیں بولا ہوگا لیکن ہاں ٹھیک ہے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کس سے زیادہ ہے ہمیں فائدہ انڈیا سے زیادہ ہے انڈیا ہمارے انویسمنٹ بھی کرتا ہے انڈیا تورس بھی آتے ہیں سر شری لنکا بہت ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں ہر سال شری لنکا میں اپنی چھوٹیاں بتانے کے لیے شری لنکا کی اکانومی انڈیا پہ کافی حد تک ڈیپینڈنٹ بھی ہے ٹورزم کے لحاظ سے اور انویسمنٹ کے لحاظ سے اور انڈیا نے اگر کہیں پر بھی پیسہ لگائے بلینز آف ڈالرز افغانستان میں لگائے ہیں لیکن ہم نے افغانوں کو یہ نہیں بولا کہ اگر تم ہمارا پیسہ واپس نہیں دے پائے تو کل سے یہ سوڑک ہماری جیسے انہوں نے کر دیا نا سر کہ لاہور اسلام آباد موٹر وے کو بول دیا کہ یہ چائنا کا ہے یا جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی کو بول دیا کہ یہ ائرپورٹ ہمارا ہے تو ہم نے تو ایسا کہیں بھی نہیں کرا ہم اتنی انویسمنٹ نہیں کرتے جتنی چائنا کرتا ہے لیکن ہم نے جو بھی انویسمنٹ کری گدوالا ہم نے کبھی کام نہیں کرا کہ جب وہ مر جائے گا تو پھر ہم اس کا گوشت نوچ کے کھا دیں گے یہ کبھی کوئی ایک بار بتا دے کہ انڈیا نے ایک کرا تھا انڈیا نے تو سر ایک ایٹا نہیں لیا تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے بالکل نہیں لگتا کہ ان کے آنے جانے سے کوئی فرق پڑنا تھا دو روپے کا یہ سب جو سیلف امپورٹنس ہے نا سر کہ ہم لوگ مسلم اممہ کے لیڈر ہیں ہم لوگ ایٹمی طاقت ہیں ہم لوگ بہت امپورٹنٹ ہیں دنیا میں ہماری چلتی ہے ہم گزوائے ہند کریں گے ہم اپنا سب پرچم لہرائیں گے یہ سب ان کے دماغ میں جیسے بولیوڈ کی پکچر ہوتی ہے سر پرانی 1970s 80s کی اس ٹائپ کی ان کے دماغ میں پکچر چلتی رہتی ہے اور اس پکچر کے یہی ہی رو ہیں سر یہی اس پکچر کے ہی رو ہیں اور انڈیا اس پکچر کا ویلن ہے ان کے ساب سے تو یہ اپنے پکچر چلاتے رہے اپنے خوش ہوتے رہے ان کو یہ پتا ہونا چاہیے پاکستان has become largely irrelevant کوئی پاکستان کی بات نہیں کرتا کیونکہ پاکستان کے پاس end میں کچھ ہے نہیں دینے کے لیے terrorism کے علاوہ fundamentalism کے علاوہ extremism کے علاوہ پاکستان کے پاس پاکستان نے جب بھی کسی ملک کو دیا ہے سر دکھ دیا ہے درد دیا ہے پریشانی دیا ہے سردرد دیا ہے مائیگرین دیا ہے پاکستان نے کبھی خوشیاں نہیں دی سر پاکستان نے کبھی کوئی دوائی نہیں دی کوئی ایجاد کر کے چیز نہیں دی سر کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دی جس سے کہیں کہ یہ ملک positivity لے کر آیا ہے اور یہ عمران خان جیسے لیڈر ہیں جو کیونکہ فوج کے گھوٹ کے نیچے کام کرتے ہیں تو مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہاں یہ ان کی پریشانی رہی ہے سردرد دیا ہے سردرد دیا ہے